اسلام علیکم دوستو ایک جادو دکھا ہوں آپ لوگوں کو ایمازون کی ویب سائٹ اوپن کریں کوئی بھی پروڈکٹ سرچ کریں یہاں پہ دیکھیں سائٹ پہ پلس کا بٹن آ رہا ہے پلس کے بٹن پہ کلک کریں واپس آئیں ذرا اپنے پورپریس کے ڈیش بورڈ کے اندر وہی پوسٹ پوری کاپی ہو کے یہی پی آئی ہوگی صرف ایڈ کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور پوری پوسٹ تیار ویب سائٹ تیار اس کے بعد ساتھ میں نیچے ایفلی ایٹ رنگ لگانے کا بھی اپشن بائی جان ایفلی ایٹ سے بھی ٹھکٹا کرنے کریں ایڈ سے بھی ٹھکٹا کرنے کریں جی تو کیسا لگا میرا چاہتے ہو سب بس بیٹا بہت بڑی ہم جی تو جنابے والا آج ایک ایسی ویڈیو آپ لوگوں کیلئے لائے ہوں جس نے آپ کے سارے بہانے ختم کر دینے ہے آپ کے اندر سے سارے ہٹ حرامی کے جتنے بھی کیڑے ہیں وہ سارے نکال کے اس ویڈیو نے باہر کر دینے ہے کہ بھائی مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا مجھ سے نہیں ہو سکتا تو بھائی ایک کلک کے ساتھ آپ لوگوں کو ویب سائٹ بنانا پوسٹ بنانا اور سب سے بڑھ کے جو بات یہ ہے کہ بھائی بالکل آپ کو ڈیفرنشیٹ نہیں کر سکیں گے کہ بھائی ایمازون کا پروڈکٹ ہو بہو اٹھ کے میری ویب سائٹ کے اوپر کیسے آ گیا with all details صرف یہ نہیں کہ details بلکہ اس کے اندر جو suggest articles آ رہے ہوتے ہیں یا suggest items آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی آئیں گے ساری pictures بھی خود بخود frame کے اندر set ہو کے لگیں گی اس کے بعد نیچے buy on finance کا option بھی آ جائے گا اب buy on finance کے option کی back end پہ آپ کا affiliate link بھی work کرے گا اس کے بعد اگر آپ لوگوں کی مطلب کی جو ویب سائٹ ہے وہ adsense سے monetize نہیں ہے no problem add terra سے اس کے اندر آپ لوگ درمیان میں add چلا سکتے ہیں اور اگر adsense سے approved ہے آپ لوگوں کی ویب سائٹ تو وہ اور مزے کی بات ہے بھائی ٹھیک ہے جہاں دل کرے آپ لوگ add چلائیں اور اس کے بعد جتنا ہو سکے رج کے کھائیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ بھائی میرا adsense approved نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو بھائی یہاں سے آپ کا adsense بھی approved ہو جائے گا اور دوسرا جب تک approval نہیں ہوتا تب تک آپ لوگ add terra سے earning کر سکتے ہیں اور affiliate earning تو آپ لوگوں کی life time کے لیے ہوگی اور پہلے دن سے ہی start ہو سکتی ہے تو یہ سارا کام کیسے کرنا ہے پروسس کیسے کرنا ہے تو چلیں اس کو start کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس کے اندر آپ لوگوں کا تھوڑا سا خرچہ ہوگا ہائے یہ بات سون کے نہ تقریباً ہماری ہوا نکل جاتی ہے پریشان نہ ہو ٹیسٹنگ کے لیے صرف ایک ڈالر کا ٹھیک ہے دو سو اسی روپے کا آپ لوگوں کا خرچہ ہوگا ٹھیک ہے جی تو ڈسکرپشن کے اندر میں آپ لوگوں کو اس کا لنک دے دوں گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے لازمی سے اس کو try us پہ ضرور جانا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے کوئی نہیں سو دو سو روپے سے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں نے اس چیز کو جب آپ لوگ سیکھ جائیں گے آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ سو ڈالر کی بھی ملے نہ پائنٹ سو ڈالر کی بھی ملے نہ تو یہ کام ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں نے اپنا ای میل ایڈرس دینا ہے ایڈرس دینے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے پاسورڈز دینے ہیں ٹھیک ہے مدلا پاسورڈ دینا ہے اس کے بعد یہ آپ لوگوں کو پروسیس آگے خود ساتھ ساتھ گائٹ کرتے رہے گا یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہ کہے گا کہ بھائی جن ہمارے پاس ایک پلگن ہے اس پلگن کو آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے کہاں ایڈ کرنا ہے اپنے ورڈپرس کے اندر ठीक है WordPress के अंदर यहाँ पे plugins में आके आप लोगोंने add new पे klik करना है add new पे जैसे ही आप लोग प्लिक करेंगे तो आपके plugins open हो जाएंगे नेक्स यह आप लोगों क्या कह रहा है यह आप लोगों कह रहा है यह आप लोगों कह रहा है پلگن اپلوڈ پلگن اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے simply choose file کے اوپر کلک کر دینے اپنا پلگن اٹھانا ہے open کرنے آپ لوگوں کے سامنے open install کرنے پر کلک کر دینے تو یہاں پہ آپ activate plugin کی option آ جائے گے تو یہاں پہ واپس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ بھائی جان آپ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے activate واپس آئیں گے activate plugin کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے ٹھیک ہے نیکس پوائٹ میں یہ آپ لوگوں کو کہہ رہے کہ بھائی جان آپ کا جو ورڈپریس کا ڈیشکورڈ ہے اس کی لیٹھ سائٹ کے اوپر آپ لوگوں کو gizmo.ai نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ لوگوں سے ایک ایکٹیویشن ٹوکن مانگے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کے سامنے یہ ایکٹیویشن ٹوکن ہے اس کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے کوپی کوپی کر کے وہاں پہ آپ لوگوں نے کر دینا ہے پیسٹ ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس یہاں پہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اتنا کام کر لی ہے تو ویلیڈیٹ انسٹال اینڈ کونٹینیو پہ آپ لوگ کلک کریں ٹھیک ہے تو ہم اس کے اوپر کلک کر لیتے ہیں تو یہ والا کام ہمارا ہو چکا ہے یہاں پہ ہم آتے ہیں تو اب وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھائی جان ایمازون کی ویب سائٹ کو اوپن کریں لیکن اس سے پہلے ایکسٹینشن انسٹال کر لیں ٹھیک ہے تو ایکسٹینشن کے پر آپ لوگ کلک کریں گے یہاں پہ یہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے ان کے ایکسٹینشن انسٹال کر لینا ہے میرے پاس already انسٹال ہے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ remove from chrome کی option نہیں آ رہی ہوگی بلکہ add to chrome کی option آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے add to chrome کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اسٹال کر لینا ہے نیکس ٹیپ کے اندر یہ کیا کہہ گا یہ کہہ گا کہ بھائی جان آپ نے جانا ہے اور ایمازون کی ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے ایمازون کی ویب سائٹ کو آپ لوگ اوپن کریں گے اس کے بعد جو اگلا جگہ آڑاتا ہے وہ بھی آپ لوگ کو یہ سمجھا دیتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کہہ رہے کہ نیویگیٹ فار ایزمپل کے طور پر اس نے آپ کو کوئی پیج دے دیا ٹھیک ہے تو ہم اس کے پر کلک کرتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد ہم کوئی بھی پروڈکٹ سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو فار ایزمپل میں ایچ بی کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ سرچ کر رہا ہوں آپ لوگ کے سامنے ٹھیک ہے تو یہ والا جو پہلی بوک ہے ہم یہی اٹھا لیتے ہیں یا دوسری والی اٹھا لیتے ہیں آئی تھی یہ ورہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ دیکھیں یہ ہو رہے تو ابھی آپ لوگ کے سامنے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ٹوکن لینے کی آپ سے آپشن مانگ رہے ٹھیک ہے گزمو کا ٹوکن یہاں ایڈ کریں تو واپس آئیں یہاں پہ یہ ٹوکن کوپی کریں واپس آئیں سوری یہاں پہ نہیں یہ اس جہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے پیسٹ کر دیں پیسٹ کرنے کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے سائن ان پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ پہ سائیں اب یہاں پہ یہ پلس کا بٹن نظر آ رہا ہے یہ ہاں اس کے پر کلک کریں ٹھیک ہے جیسے کلک کریں گے تو یہ جتنا بھی ڈیٹا ہے اس پروڈکٹ کا اس کو یہ ریڈ کر رہا ہے اور کوپی کرنا سٹارٹ کر دی ہے ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہ ٹک کا آپشن آ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جتنا بھی ڈیٹا تھا وہ سارا ریڈ آؤٹ ہو چکا ہے اس فوسٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں اس ایمازون کے اوپر سم کوپی تو یہاں پہ یہ وہی کہہ رہا ہے کہ پلس کے اوپر کلک کریں گے تو سارا کچھ ہو جائے گا جو ہم کر چکے ہیں دن پہ کلک کیا یہاں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ جی کہ آپ آپ واپس جائے اور اپنا کام سارا سٹارٹ کریں ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سائن ان کر لیتے ہیں اپنا ایمازون کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہم سائن ان کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا سارا جو کام ہے وہ بلکل ٹھیک ٹھیک چلے ای میل دیا پاسورٹ دیا اس کے بعد ہم اپنا اوٹی پی یہاں پہ انٹر کر دیں گے اوٹی پی انٹر کرنے کے بعد ہمارا جو ایمازون کا اکاؤنٹ ہے وہ سائن ان ہو جائے گا یہ کیسے بنتا ہے وہ بتا دیتا ہوں ٹینشن نہیں لینے کا ٹھیک ہے سائن ان ہو گیا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آئیکن نظر آ رہے ہمیں ٹھیک ہے پلس کے اوپر کلک کیا تو یہ کہے گا کہ بھائی جن آل لیڈی ہم آپ کا جو یہ پروڈکٹ ہے یہ آل لیڈی لے چکے ہیں ٹھیک ہے تو آل لیڈی آ چکے ہیں تو اب ہم واپس آتے ہیں اپنے کہاں پہ ورڈپریس کے اندر ٹھیک ہے تو ورڈپریس کے اندر یہاں پہ دیکھیں گزمو.ai کی ٹیپ ہم نے اوپن کی اور سب سے نیچے یہ چیک کریں یہ پریپیئر آئے ہائے پریپیئر پہ کلک کیا اے آئی کے پاس سے لگیا اس کو کیو کرنے کے لیے ٹھیک ہے وہی والا پروڈکٹ ایڈ کی اوپشن آگئی ایڈ پہ کلک کریں گے بھائی تو اس کو ہم ذرا ایڈ پہ کلک کرتے ہیں تو میں نے دوبارہ کلک کیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا صبر کر جاؤ ہاں آپ ریویو کی اوپشن آئی ریویو پہ ہم نے کلک کیا تو اب ہمیں یہ شو کرائے گا کہ آپ کی پوسٹ چیک کریں بھائی اس طریقے سے آپ کی پوسٹ لگے گی اس طریقے سے آپ لوگوں کا سارا کچھ اب یہاں پہ اب ہم جو پوسٹیں ہیں ڈیش موڈ کے اندر جو پوسٹ ہوتی ہے کسی بھی ورڈپریس کی اس کا ایک الہدہ سیکشن ہوتا ہے کہ کہاں پہ ساری پوسٹیں وغیرہ ہوتی ہیں تو میں وہاں پہ پوسٹوں پہ لے کے جاتا ہوں آپ لوگوں کو اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں لیکن یہاں پہ پہلے ہم چیک کر لیں سب اوکے ہو گیا اوکے ٹھیک ہے اب ہم پوسٹ پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد آل پوسٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہماری وہی پوسٹ ریڈی میڈ ہو کے آئیوی ہوگی افورڈیبل ایڈ پتنی ورسٹائل ایچ پی کروم بک ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ اگر کلک کرتے ہیں تو آپ اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں بھائی یہ دیکھیں اس کے ادھر جو چیننگ کرنی ہے کریں جو دل کرتا ہے یہاں پہ اس میں چینج کرتے ہیں واہ 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 دیکھیں ایمیجز اس نے اپنے طریقے سے لگائیں سارا کچھ لگایا کوئی چینجنگ کرنی ہے کریں کوئی بلوگ ڈالنے اوپر یہ پبلش کیا پبلش کے آئیکن پہ کلک کیا اور ہمارا بلوگ تیار ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہے نیچے لے کے ہو ہاں یہاں پہ یہ ہے بیو پوز پہ ہم نے کلک کیا تو بھائی جان ہماری ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آرٹیکل آ گیا ٹھیک ہے ایمیجز کا اور کمال ہو گیا ساری دیکھیں ایمیجز اس نے اپنے طریقے سے سیک کی ہیں ایڈجسٹ کی ہیں یار کیا ہو گیا زبردست ہو گیا تو یہاں بھائی کے اوپشن بھی ہونے اوہ یار یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں سیمیلر پروڈکٹس بھی آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں واہ اور اس کے بعد بھائی آن ایمازون آئے ہائے ہائے یہ سب سے مزے کی چیز ہے یہ آپ لوگ کو ایمازون پہ لے جائے گی لیکن اکل ماند انسان وہ ہوتا ہے جو ایک طریقے سے نہیں بلکہ کئی طریقوں سے پیسہ کماتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایمازون ایسوسیئیٹ کا اکاؤنٹ بنانا ہے ایمازون ایسوسیئیٹ کا اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے نو پرابلم میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے بنتا ہے اس کے بعد ہم نے اپنا ایفلیئیٹ لنک لگانا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سمپلی آنا ہے یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب کے اوپر آکے آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے ایمازون شفیق جعفری فری کورس ٹھیک ہے میرا فری کورس یہاں پہ آویلیبل ہے اس کو آپ لوگوں نے سرچ آؤٹ کر لینا ہے فری کورس ٹھیک ہے تو یہ بالکل فری ہے اوکے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور سارا میں نے کام سمجھایا ہے کہ ایفلی ایٹ لنکس کیسے بنائی جاتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کے اکاؤنٹ کیسے بنائی جاتا ہے ویریفیکیشنز وغیرہ کیسے 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 تو اب ہم اپنا ایک پر بلاغ اوپن کرتے ہیں اور بلاغ کے اوپر چیک کرتے ہیں کہ ہماری پوسٹ کس طریقے سے نظر آ رہی ہے یہ اوپر ہماری پوسٹ پڑی ہے اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں ریڈ بور پہ تو یہاں پہ ہم دیکھیں تو بھائی کتنی زبردستوں کے آ رہی ہے ٹھیک ہے ایڈز ٹیرا کے ایڈ لگانا چاہوں لگا سکتا ہوں ایڈسنز کے ایڈز لگانا چاہوں لگا سکتا ہوں جو دل کرے میرا میں یہاں پہ لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے باقی ایڈسن آہ ساری ایڈز ٹرا کے ایڈ کیسے لگتے ہیں وہ ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کو دے دوں گا ایڈسکرین کے اوپر ایمازون کی جو ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دے دوں گا ایڈسکرین کے اوپر آپ لوگ اس کو تھورٹلی بیٹھ کے سٹڈی کریں دھورلی بیٹھ کے دیکھیں یہاں پہ اب میں نے جو پیکج لیا ہوا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں میں نے لیا ہوا ہے 50 ڈالر کارٹ جو سی ڈی سی بات ہے ٹھیک ہے میں افورڈ کر سکتا ہوں تو میں 27 آرٹیکل پر مت جو ہے وہ لے سکتا ہوں ٹھیک ہے لکھ سکتا ہوں 27 آرٹیکل تو آپ لوگ باقی سٹارٹر وغیرہ کا پلان دیکھ سکتے ہیں باقی پلانز بھی دے سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ بھائی 1 ڈالر سے سٹارٹ کریں آپ کو جب اس چیز کی چہسانے لگ جائے گی پھر آپ لوگ آگے چلیں جو بھی آپ لوگوں کا دل کرتا ہے مطلب کہ اس سے زیادہ لینا چاہیں یا اس سے بڑا پیکج لینا چاہیں جو پیکج لینا چاہیں آپ لوگوں کے مرضی ہے تو ہوپ سو بہت ہی ڈیفرنٹ بہت ہی یونیک میتھرڈ ویڈیو آپ لوگوں کو لازمی سے پسند آئے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات